اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی لیکچر میں ہم گرین سنتسز آف ایم و ایف یعنی میٹل آرگینک فریم ورک ڈسکس کریں گے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں یہ دیکھ رہا ہوں یار لوگ آتے ہیں ویڈیو دیکھتے بھی ہیں اور آڈینس ہاری ہوتی ہے لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ کی طرف سے یہ چھوٹی سی فیور ہوتی ہے اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے تو بہت اچھی بات ہے اس وجہ سے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں آپ کی اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو یا فیڈبیک ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ہمارے پاس جو گرین سنسیس آف میٹل آرگینک فریم ورک ہے اس میں بیسیکلی جو پروسیجرل ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی گرین سنسیس اگر میٹل آرگینک فریم ورک کا ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک تو ہمارے پاس میٹل آئینز ہوتے ہیں دوسری سائیڈ پہ ہمارے پاس آرگینک لنکرز ہوتے ہیں جبکہ گرین سنسیس میں یہ میٹل پری میٹیلک پری کرسر تو اسی طرح کا ہوگا لیکن جو آرگینک لنکرز ہیں ان کی جگہ پہ آپ کے پاس بائیو آرگینک لیگنز آ جاتے ہیں جو آرگینک لیگنز تھے وہ آپ کے پاس یہاں پہ سپیسیفکلی بائیو آرگینک لیگنز آ جاتے ہیں اسی بیس پہ ہم ان اس سنسیس پروسیجر کو ہم گرین سنسیس کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ایکنومیکل ہے یہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہے اور اس کے یعنی ان دو میجر بینیفیٹس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی بہت دائیورس گروپ موجود ہے جس کے طرح آپ یہ بنا سکتے ہیں اس کا جو پہلا جو بائیو آرگینک لیگنز ہیں ان میں آپ کے پاس امینو ایسٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس سائیکلو ڈیکسٹرین ہے آپ کے پاس فوران ڈیریویٹیوز ہیں اور پی ای ٹی ویسٹ ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے پاس بائیو آرگینک لیگنز ہوتے ہیں اور ان کے جب آپ میٹل پری کرسر کے ساتھ ملا کے رییکشن کراتے ہیں تو آپ کے پاس اس فائنل پروڈیکٹ پہ جانے سے پہلے اس طرح کا ایک کمپلیکس بنتا ہے اس کمپلیکس کو مزید اس رییکشن ریٹ کو فردر تیز کرنے کے لیے آپ کے پاس آئین لیکوڈ آئین انڈ لیکوڈ اسسسٹنٹ گرائنڈنگ کرتے ہیں اور گرائنڈنگ کے نتیجے میں آپ کے پاس اس طرح کا ایم ایف سٹرکچر بن جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ جو گرین سنتیسز کا پروسیجر ہے فنڈمنٹلی اس پروسیجرل کے بہت سارے فائدے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ نان ٹاکسک سالونٹ ہوتا ہے سیفر ری ایجنٹس ہوتے ہیں یعنی یہ ٹاکسک نہیں ہوتے ویسے بھی ان کا ہینڈل کرنا بھی آسان ہے اور انوارمنٹل کے لیے بھی یہ ٹاکسک نہیں ہوتے یہ انرجی ایفیشنٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ کاسٹ ایفیکٹیو بھی میتھڈ ہے یہ رینیوبل فیڈ سٹاکس ہوتے ہیں یعنی آپ کے پاس جیسے پی ایٹی ویسٹ ہے انہیں آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں الیمنیشن آف ویسٹ ہے بائیو اس میں ویسٹ کوئی ویسٹ پروڈکٹ نہیں آتا بائیو پروڈکٹ کوئی کیمیکل نہیں بنتا اس وجہ سے آپ کے پاس یہ اس وجہ سے بھی بینیفیشری ہے بائیو ڈیگریڈیبل فائنل پروڈکٹ ہوتے ہیں تو یہ سارے کے سارے بینیفیٹس ہیں جو آپ گرین سنتیسز کی مدد سے اس گرین اپروچ کے تھو جو آپ کے پاس ایم ایف ہوتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے ہم نے کچھ پہلے ڈسکس کی ہے یہ بائیو کمپیٹیبل ہوتے ہیں یہ بلوکس جو آپ بناتے ہیں یہ ظاہر آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کی بائیو اپلیکیشن بہت زیادہ ہیں ایم ایف کی تو بائیو کمپیٹیبلٹی وہاں پر ایک پری ریک ہوتا ہے اس وجہ سے بائیو گرین سنتیسز سے جو آپ یہ بناتے ہیں وہ بائیو کمپیٹیبل ہوتے ہیں ان کی جو انیلجی انپوٹ ہے وہ بہت کم ہے اسے جیسے یہ ایکنومیکل بھی ہیں اور اس کی میسیو پروڈیکشن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ سیف ری ایکشن میڈیا ہوتا ہے ہم نے ڈسکس کیا ہے یعنی آپ کے پاس جو وارٹر ہوتا ہے یا سپر کرٹیکل سالویٹس ہوتے ہیں کنٹینیوز پروڈیکشن اپروچز ایکزسٹ کرتی ہیں گرین سنتیسز میں اور پرفارمنس ڈیزائن آف ایم او ایفز تھروھو تھیوریٹیکل پریڈیکشن آپ جو ہے نا ایک تھیوریٹیکل پریڈیکشن بھی کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا ایم او ایف بنے گا اور اس کی پرفارمنس کیا ہوگی یہ اس کے میجر بینیفٹس ہیں آگے چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پروسیجر میں کون کون سے وہ آرگینک بائیو آرگینک لیگنز ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ والا جو میجر گروپ ہے میجر جو ایک امینو ایسیڈز ہے نیوکلیو بیسز ہیں پیپٹائیڈز ہیں یہ سائیکلو ڈیکسٹرینز ہیں یہ سارے کے سارے بیسے تو جو بھی آپ ایم او ایف بناتے ہیں ان میں آپ کے پاس آرگینک لیگنز ہوتے ہیں لیکن یہ سارے کے سارے جو لیگنز ہیں یہ آرگینک بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بائیو آرگینک ہے تو اس وجہ سے یہ ملٹی فنکشنل لیگنز ہیں ایم و ایف کے لیے یہ use ہوتے ہیں یہ جو linkers ہوتے ہیں یہ basically specify کرتے ہیں اور اسے اس process کو باقی جو ایم و ایف کے synthesis process ہیں ان سے differentiate بھی کرتے ہیں ان سے الگ رکھتے ہیں یہ نہیں جو major difference ہے وہ صرف ان linkers کا ہے اب یہ جو linkers ہیں یہ کون کون سے linkers ہیں اور اس کے نتجے میں جو ایم ایف بنتے ہیں یہ اگر میں اگلی سلائیڈ آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ والے سارے کے سارے بائیو آرگینک لنکرز ہیں ان میں آپ کو جو نکلیو بیسز ہیں اس میں آپ کے پاس ایڈینین ہیں امینو ایسٹ گروپ میں یہ فردر بائیو لنکرز موجود ہیں یہ سارے امینو ایسٹ گروپ میں پائے جاتے ہیں اور یہ ان کا سٹرکچر ہے کہ ان کا کرسٹل سٹرکچر کے ہے ایڈینین کا کرسٹل سٹرکچر یہ سائیکلک ٹائپ کمپاؤنڈ ہے اور یہاں پہ ریپورٹڈ ایم او ایف ہیں کہ اس آرگینک لیگنڈ کو بائیو آرگینک لیگنڈ کو یوٹیلائز کر کے یعنی ایڈینین کے اس سٹرکچر کو یوٹیلائز کر کے ہم نے کونس کونس سے ایم او ایف بنایا تو یہ دیکھیں ایم او ایف کی بہت ڈائیورس لسٹ موجود ہے جس کے تھوہ آپ بائیو سنتیسز کر سکتے ہیں ان سارے کے سارے ایم او ایف کی سیملائرلی اگر آپ امینو ایسٹ گروپ میں دیکھیں تو یہ اتنی ایک لمبی لسٹ ہے اس کے جو لیگنڈز ہیں اور یہ ان کے سٹرکچر سٹرکچر ڈراہ کیے گئے ہیں اور ان سٹرکچر کے نتیجے میں جو آپ کے پاس ایم او ایف سٹرکچر آپ بنا سکتے ہیں وہ یہ سارے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو لنکرز ہیں یہ بسیکلی اس پروسس کو سپیسوائی کرتے ہیں یہ ٹیبل ہم نے دیکھا ہے اور بھی بہت سارے ہیں صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک دو ایگزیمپلز لیں ہیں یہ کہتا ہے کہ یہ جو بائیو ایکٹیو مالیکیوز ہیں یہ والے جو آپ کے امینو ایسیڈز ہیں نیکلیو بیسز ہیں یہ سارے جو بائیو ایکٹیو مالیکیوز ہیں یہ کیا پوزیس کرتے ہیں یہ ریاکٹیو کیمیکل گروپ ہوتا ہے ان میں ایک کو جو کہ ایزیلی کمبائن ہوتا ہے میٹیلک پریکرسر کے ساتھ یہاں پہ آپ کو دیکھیں یہاں پہ شروع میں یہ آپ کے پاس میٹیلک پریکرسر ہوتا ہے مٹیلک پری کرسر کو آپ ان بائیو آرگینک لیگن سو یہ بائیو آرگینک لیگنز کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ایک ایک zg route ہوتا ہے اور اسی غروب کو یہ کیا وضائی ان کے ساتھ ایک reacTV chemical لوگ ہوتا ہے جو با مٹیلک پری کرسر ساتھ ایزیلی جوڑ جاتا ہے اور اس جوڑنے کے نتیجے میں آپ کے پاس ایک سسٹینیبل فریموورس بنتے ہیں جنے ہم کہتے ہیں بائیو ایم او ایف بائیو ایم او ایف وہ ایم او ایف ہوتے ہیں جن میں آرگینک لیگنز ہوتے ہیں وہ بائیو ہوتے ہیں یعنی بائیو آرگینک لیگنز ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ہوتے ہیں یہ میں نے کوچھ ان لسٹ کی ہے آگے موو کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بائیو ایم او ایف ہیں یہ امپورٹنٹ کیوں ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم بائیو ایم او ایف کی طرف جاتے ہیں یہ کہتا ہے کہ یہ بائیو ایم او ایف ہیں یہ بہت زیادہ ان کے اندر سٹرکچرال ڈائیورسٹی موجود ہے کیرالیٹی موجود ہے ان کے اندر سیلف اسمبلڈ ہوتے ہیں یہ بائیو کمپیٹیبل ہوتے ہیں یہ ایک اور یہ ساری کی ساری یہ میجر ریکوئرمنٹ ہے آپ کے پاس بائیو کمپیٹیبل ہوتے ہیں تو اس حیضی سے اس کی نتیج Ank opportun جو بائیو ایمو ایف بنتے ہیں وہ بھی بائیو کمپیٹیبل ہوتے ہیں یہ نیچرلی ابنڈنس میں نیچرلی یعنی ان کی ابنڈنس ہے تو اس حال جیسے یہ کاسٹ افیکٹیو بھی ہوتے ہیں اکنومیکل ہوتے ہیں اور میسیب پروڈیکشن کر سکتے ہیں ان کی کمپیٹیبلیٹی ویڈ لیونگ سسٹم ہوتی ہے یعنی بائیو کمپیٹیبل وہی بات ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کا جو ایمو ایف میں انٹرسٹ ہے یہ سائنسٹس کا انکریز ہو گیا ہے اور اس کے انتیجے میں ظاہر ہے اس کی کوئی ہیزرڈیس نہیں ہے اور اکنومیکل ہے انلجی ایفیشنٹ ہے ان ایڈوانٹیجز کے باوجود اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں یا آپ یہ کہہ سکیں کہ اس میں مشکلات بھی ہیں تو وہ مشکلات کیا ہیں it is not easy to obtain high quality بائیو کرسٹل کیوں کیونکہ due to the intrinsically low symmetry ان کی symmetry low ہوتی ہے اور دوسرا high flexibility ان دو وجوہات کی وجہ سے فلیکسیبیلٹی ان کے structure میں بہت زیادہ ہے اور symmetry لو ہے اس کی وجہ سے یہ والا کام جو ہے نا high quality بائیو کرسٹل آپٹین کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ اس کا آپ یوں کہہ لیں کہ negative aspect ہے یا drawback ہے اب جو بائیو مالیکیول یوز ہوتے ہیں mostly جو یوز ہوتے ہیں وہ نیوکلیو بیسز ہیں یہ ہم نے دیکھے ہیں اس سے پہلے نیوکلیو بیسز among the most abundantly used بائیو مالیکیول کنسٹرکشن اور بائیو ایم او ایف کیوں کیوں کہ ان کا جو ہیٹرو سٹرکچر کمپاؤنڈ ہے ہیٹرو سٹرکچر کمپاؤنڈ ہے several lone pair of nitrogen and oxygen atoms یہ آپ کے پاس میں نے بائیو نیوکلیو بیسز آپ کو یہ structure آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ اس میں lone pair of nitrogen ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ nitrogen group ہے یہ cyclic compound ہیں nitrogen اور oxygen atom ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان میں hydrogen bonding بھی موجود ہوتی ہے اور اس cyclic structure کی وجہ سے ہم کہتے ہیں lone pair of oxygen and nitrogen atom یہ accessible ہوتے ہیں coordination with metal ion یہ بیسیکلی accessibility دیتے ہیں metal ion سے جڑنے کی وجہ سے اور metallic آئیں metal ion سے ہی ہمیں نے جڑنا چاہ رہے ہیں جو نیوکلی بیسز ہیں یہ دو طرح ہوتے ہیں ایک جو پیورینز ہیں یہ mostly utilize ہوتے ہیں اور ان کی utilization کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پیورینز ہیں یہ greater number of hetero atoms and hydrogen bonding group یہ آپ کو پیورینز نظر آ رہے ہیں یہ والے ہیں ان میں hydrogen bonding group اور وہ زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں کام ہوتے ہیں تو یہ mostly utilize ہوتے ہیں یہ تو ہمارا آج کے لیکچر اگلی لیکچن ملتے ہیں thank you